دابر ہو اس سے عوام کے اندر بھی تشویش پھیلتی ہے مل بھی کمزور ہوتا ہے تو آج سب سے بڑی ضرورت مل کے اندر یہ جو ہمارے اپنے معاملات ہیں یہ جو کرسیوں کی دوڑ ہے جو الیکشنوں کے اندر جو نفاق پیدا ہوا ہے جو منڈیٹ آج مشکوک ہے ان سب چیزوں کو آپ نے دور کرنا ہے آج ملک ان چیزوں کو متحمل نہیں ہو سکتا اگر ہم ملک میں بات کرتے ہیں معیشت کی آج ہر شخص جو ہے وہ جو ملک کے اندر معاشی مسائل ہیں ان سے دو چار ہیں ملک کے اندر ترقی رک گئی ہے ان میں کاروار رک گیا ہے ہر آدمی اس حوالے سے پریشان ہر شہری پریشان ہے لیکن اس سارے مسئلے کا حل بھی سیاسی استحقام دینے سے ہوگا ورنہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جو جب آپ کا گھر کمزور ہوتا ہے جب آپ کی وعیشت کمزور ہوتی ہے جب سیاسی استحقام نہیں ہوتا تو پھر جو کچھ آپ ملکستان میں دیکھ رہے ہیں یہ ایسے واقعات رنوح ہوتے ہیں اور خطرہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ وہی معاملات جو دوزار تیرہ چودہ کے تھے جب ہر روز پورے پاکستان میں دماغی ہوا کرتے تھے تو شاید ہم اس طرح نہ چلے جائیں تو آپ ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ڈیفرنسز کو دور کر کے الہدہ رکھ کے ان معاملات اور اکٹھے ہوں ملک کو سیاسی استحقام دیں اور ان خرابیوں کا ان بڑی خرابیوں کا جو ہمارے آئینی مسائل ہیں ان کے اندر رہ کر ہم ان معاملات کو حل کریں تو سوال آپ نے سیاستانوں کی بات کی یہاں تو ادارے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پانے ہوئے ہیں جیسے آپ آج ایجنڈے میں ججز کی جو ان کی تعداد ہے اس کو عمر کو اس کا بل بھی آ جا یہ کیا مطلب ادر پارلیمان اور سبریم کوٹ آمنے سامنے ہوگی تو سیاستانوں پر باقی بات ہے کیسے چلے گی؟ جی یہی 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 میں بات کر رہا ہوں کہ جب تک خوارہ نظام آئین کے مطابق نہیں ہوگا مل ترقی نہیں کر سکے گا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کیا آج سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ججوں کی عمر بڑھانا ہے اگر یہ ہے تو اس پر بات کر لیں کیا کوئی اسمبلی کے اندر یہ بات بھی ہوئی ہے کہ جو آج بلوستان میں جو دہشتگردی ہے اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے یہ صرف ایک دہشتگردی نہیں ہے اس کی بنیاد اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی سیاسی مسائل کے اندر ہے تو اگر ہم بلوستان میں سیاست کا درست نہیں کریں گے وہاں کے عمام کو ان کا حقوق نہیں دیں گے تو پھر یہ مسائل پیدا ہوں گے تو آج ضرورت ان مسائل کو حل کرنے کی ہے تین سال یا دو سال ججوں کی عمر بڑھانے سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا اور میں یہ توقع کرتا ہوں جو آج جج بیٹھے ہیں کہ وہ خود اس قانون کو رد کریں گے یہ جب بھی آپ کسی ذاتی طور پر فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں اس سے ہمیشہ ملک کا بھی نقصان ہوتا ہے کوش شخص کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ادارے کا بھی نقصان ہوتا ہے تو آج کم از کم اصولی تو اگر اب طور پر کھڑے نہیں ہوں گے ان معاملات پر تو پھر ملک آگے ترقی نہیں کرتا آج آپ کا وائد راستہ آئین کا راستہ ہے آئین میں اگر رد و بدل کی ضرورت ہے تو وہ ضرور ایک کنسنسل سے ایک اتفاق سے وہ رد و بدل ہو لیکن یہ وہ رد و بدل ججوں کی عمر بڑھانے کا رد و بدل نہیں ہونا چاہیے سرو پیشنگ